مجھتاک سکھر سے نکل کے ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم میں سامنے آئے تو اس وقت کتنی خوشی ہوئی تھی کہ پی ایس ایل میں جا رہے ہیں اور کراچی کنگ سکی نمائندگی کریں گے الحمدلہ پیٹے تو اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی تھی گھر والوں کو خوشی ہوئی تھی جو پاڑے والے تھے سب خوشی سب خوشی ہوئی تھی جب میں سویا ہوا تھا صبح کے ٹائم کال آئی تھی کراچی کنگ دالوں گی تو میں نے بھاگ کے بھائی کو بتایا بھائی مجھے کال آئی ہے کراچی کنگ سیلیکشن کی فائنل ٹائنل ہو گئی کراچی میں انہوں نے بولایا تھا پھر میں کراچی گیا وہاں فائنل ٹائنل میں سیلیکشن ہو گئی راشت بھائی نے مجھے مبارک دی کہ بھائی تیری سیلیکشن ہو گئی ہے انشاءاللہ تم ساتھ چلو گئے ہمارے ٹیم کے ساتھ اور میں پھر بھائی سے بات کی بھائی میری ہو گئی ہے اور اس بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھائی کراچی میں ٹھہرو پھر میں انشاءاللہ آ جاؤں گا پھر ساتھ میں اسے چلیں گے کہاں کہاں کب کب کرکٹ کھیلی ہو اور سکھر سے نکل کے کیسے آ گیا ہے میں سکھر سے انڈر نائنٹین بھی کھیلا تھا انڈر نائنٹین ریجن بھی کھیلا تھا پھر اس کے بعد سینئر ڈسٹک بھی کھیلا تھا سینئر ڈسٹک کے بعد گریٹ ٹو بھی کھیلا تھا پھر گریٹ ٹو کے بعد نیشنل بینگ میں کھیلا اس سال جو قائد اعظم ٹرافی اس میں کچھ آؤٹ کیے کچھ لائیکنگ بنی اس کے وجہ سے جس میں آت تھا نظام بھائی کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں نظام بھائی نے جس نے مجھے ساتھ دیا کراچی جب میں کراچی ایک سال ہو گیا کراچی میں آیا اس نے مجھے ساتھ دیا تب تک یہاں تک پہنچا ہوں ابھی تک کوئی میچ تو نہیں کھیلے آپ پاکستان سوپر لیگ میں لیکن اس ماحول میں بڑے بڑے پلیئرز کے ساتھ آمیر ہے اور دوسرے فاس بولرز ہیں شنواری ہیں ان سب کے ساتھ رہ کر ان سب کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر کے کتنا سیکھنے کا موقع ملا مجھے ماشاءاللہ بہت سیکھنے کا موقع ملا ڈے بارڈ ہے چینجنگ آ رہا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا شاید بھائی آمیر بھائی کے ساتھ میں ڈریسنگ روم شیئر کروں گا ابھی تو بہت خوشی ہو رہے کہ لبزوں بیان نہیں کر سکتا